اسلام علیکم ناظرین اسے بحل پر یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خشاہ عامدید کہتے ہیں ڈراما سیرل گریفت کا انیو انٹرسٹنگ پرومو نے شر کر دیا گیا جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لی جگہ اور اس ڈرامے کی سیکنڈ ناسٹ اپیسوڈ والی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو جا کر ضرور سے چیک اوٹ کر لینا چلے وڈے کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ گریفت ڈرامے میں دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر بشرا بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے اور یہاں پر موسیٰ کو بتا رہی ہوتی ہے یہاں پر روحی کے جہاں رادے بہت زیادہ خراب ہیں اور ان خراب رادوں کے لیے ہی یہاں پر تمہارے بچے کو جہاں وہ استعمال کر رہی ہے کیونکہ یہاں پر تم بات یہ سمجھو کہ یہاں پر اب اس نے جو بچہ تین کے پاس آخر کیوں چھوڑا ہوا تھا جس کے بعد یہاں پر موسیٰ چپ چاپ سن رہا ہوتا ہے یہاں پر یہ تو اتنا زیادہ ریاکشن دے ہی نہیں دہا موسیٰ بس گسے میں آنے کی دیر ہے لیکن یہاں پر بشرا یہ بھی کہتی ہے کہ یہاں پر روحی تو تمہیں پسند ہی نہیں کرتی تھی یہاں پر اس کا تو صرف اور صرف یہی پلان تھا تم دونوں لڑو میرا بھائی اور تم جس کے بعد یہاں پر تم جو ہے مر جو اور جس کے بعد یہاں پر ررفان بھائی جو ہے وہ جیل میں چلے جاتے لیکن یہاں پر وہ نہیں ہوا اور یہاں پر یہ سب کچھ اسی کا پلان تھا تو ناظرین یہاں پر موسیٰ کو تو بہت زیادہ بتانے کوشش کر رہی ہے اکسانے کی کوشش کر رہی ہے اور اب تب تک شاید نہ موسیٰ اسے جب تک اسے پتا نہ چلے کہ یہاں پر روحی کی اب شادی ہو رہی ہے اور اس میں جا کر کودے اور یہاں پر اسے جا کر پکڑ دے آپ لوگوں کو کہہ لگتا ہے ضرور سے بتائی گا ایسا ہونا چاہیے نہیں اور انویل اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ یہاں پر نوکر کھانا لگا رہا ہوتا ہے کمرے میں روحی کے جس کے بعد روحی پوچھتی ہے نوکر سے کہ آخر صاحب تمہارے کہاں پر گئے ہیں جس کے بعد یہاں پر نوکر کہتا ہے کہ صاحب کہیں نہیں گئے بلکہ وہ جا ہے وہ لون میں یہاں پر بات کر رہی ہیں وکیل صاحب سے جس کے بعد یہاں پر روحی بھی کافی زیادہ جا ہے حیران ہوگی کہ آخر کیا بات ہو رہی ہوگی وکیل کے ساتھ اور ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آخر کیا یہ سب کچھ کرنے والا ہے یہاں پر یہ مراج جا ہے آپ لوگ ضرور سے کیم ترک اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا اور آنے والے اپیسوڈ ماپ لوگی بھی دیکھنے والے ہو کہ یہاں پر مراج یہاں پر اب بہتی زیادہ پہران و پریشان ہوتا ہے اور یہاں پر وہ کہتا ہے اپنی ماں سے کہ یہاں پر میں روحی سے بشادی کروں گا جس کے بعد اس کی ماں بہتی زیادہ پریشان ہو جائے گی اور جس کے بعد یہاں پر مراج یہ بھی کہے گا کہ اب اس عذاب کے ساتھ جا ہے وہ ساری زندگی مجھے گزارنی پڑے گی جس کے بعد ناظرین یہاں پر اس کی ماں کہے گی کہ یہ عذاب تم اکیلے نہیں جھیل دیں گے تمہارے ساتھ جس کے بعد ناظرین یہاں پر اور بھی مراد جو ہے وہ کہے گا کہ یہاں پر اب کیا کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر یہ بھی کہے گی یہاں پر مراد کی ماں کہ یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ جھیلنا پڑے گا وہ نشا کو ہے جس کے بعد ناظرین یہاں پر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے مراد اور اپنی امی سے کہتا ہے کہ یہاں پر سب کچھ اسی کی وجہ سے تو ہو رہا ہے نشا کی وجہ سے یہاں پر وہ ہی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ یہاں پر آپ اور وہی سے شادی کریں کریں تو اب اسے یہ سب کو جھیلنا بھی پڑے گا تو اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں موسیقی کیا کرنا چاہئے ویڈیو چلک سوٹو لائک کرتے ہیں اللہ حافظ